بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریہ اچھے ہوں گے تو آج ہم لوگ ایک موڈل لکھ دے رہے ہیں یہ میری بہت پیاری سی موڈل ہیں ان کا نام ہے اقصہ اور یہ موڈلنگ کرتی رہتی ہیں بہت اچھی بہت پیاری ان کی فیچرز ہیں تو ہماری آج جو کلاس ہے سیکنڈ کلاس اس میں ہمیں ایک موڈل لکھ دینا تھا تو اقصہ جو ہے صبح نو بجے میرے پاس آئی ہیں اور ہم لوگ صبح صبح کا ٹائم ہے ہم لوگ جو ہے تیاری ہم نے شروع کر دی دیں کیونکہ گیارہ بجے ہمارا فنکشن سٹارٹ تھا اقصہ کو سب سے پہلے جو ہماری موڈل ہیں انہیں میں نے آئیکونک لگایا ہے پنگ کلر کا آئیکونک آپ فنگر کی ہلپ سے بھی ٹیپ ٹیپ کر کے لگا سکتے ہیں اور اگر بروش سے آپ کو کمانڈ ہے تو آپ بروش سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں فل فیس پہ کر رہی ہوں آئیکونک اپلائے اور اس کے بعد جو ہے اپلیکیشن کرتے رہیں گے اور آگے مزید بات بھی کرتے رہیں گے اور یہاں پہ لائٹ گئی ہوئی تھی اور بالکل بھی مون نہیں تھا کہ صبحی صبح جنرلیٹر کی آواز کو برداشت کیا جائے تو گھر پہ میرے بچے وغیرہ بھی سو رہے تھے تو ہمیں سکون تھا اس لیے ہم نے سوچا چلے ہمارے جو بگنرز ہوتے ہیں ان کو جو ہے ایک چھوٹے سی کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو وہ پک کر لیتے ہیں تو اس لائٹ میں بھی ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں میک اپ کرسٹرائن کا اورینٹل اپلائے کر رہی ہوں ان کے ڈارک سرکل ہے اور باقی ان کے ڈو ٹون میں نہیں ہے سکن اور سب سے پہلے ایک اورینٹل اپلائے کی ہے کرسٹرائن کا اور اس کے بعد ایف ایس فورٹی فائف اپلائے کر رہی ہوں ڈائریک کیونکہ ان کی جو سکن کا کلر ہے وہ بہت اچھا ہے تو اس کے ہمیں تھرٹی سکس یا تھرٹی ایٹ اپلائے کرنے کی نیڈ نہیں ہے اور ایف ایس فورٹی فائف اپلائے کر رہی ہوں اور اچھے سے بلینڈ کر رہی ہوں ہاتھوں سے اور میں نے یہاں اپنا نمبر دیا ہے اس سے یہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اگر موڈل اپنی مطلب موڈلنگ کرنا چاہتی ہیں یا ہم سے میک اپ کروانا چاہتی ہیں تو وہ مجھے اس نمبر پہ کانٹیک کر سکتی ہیں اور جو ہے یوٹیوب پہ اپنی ویڈیو مطلب کروا سکتی ہیں اپلوڈ اور اچھا سا میک اپ بھی چاہتی ہیں موڈلز بننا چاہتی ہیں تو وہ ہم سے کانٹیک کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کمپلیٹ میک اپ کریں گے ان کو آج گلیمر یا گلیٹر لک نہیں دینا ہے ہمیں زیادہ ان کو ایک موڈل لک دینا ہے تو اسی حساب سے ہم کام کریں گے اسی سٹک کو اچھے سے آئی میک اپ کی نیچے جو ہے اپلائے کر رہی ہوں فنگر کی ہیلپ سے اور اسی کو ہی کنسیل کروں گی آئیس کے اوپر جو آئی میک اپ کیلئے ہمیں ہیلپ ہوتی ہے بہت زیادہ تو آئی بیس بنانا بہت ضروری ہے آئی بیس بننے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی آئیس شیٹ لگاتے ہیں وہ بہت اچھے سے انہینس ہوتے ہیں اور بلینڈنگ بھی ان کی بہت اچھے سے ہو جاتی ہے تو فنگر کی ہیلپ سے سیٹ کروں گی بیس کو بلکل اور ہم کام کرتے رہیں گے صبح ہی صبح کا ٹائم ہے بہت اچھا موسم ہو رہا تھا اور تیاریاں بھی کرنی تھی گیارہ بجے ہمارا فنکشن سٹارٹ تھا جی تو اپلائے کر لیے ہم نے اسٹیک ان کے پورے فیس پہ اور سب سے پہلے کروں گی آئی میک اپ آئی میک اپ کے لیے میں نے کنسیل کر لیا ہے فورٹی فائف فیس سوٹی فائف سے آئیس کو اور آئی بیس کو بنا لی ہے اس پہ فیس پاورڈر لگانا بھی ضروری ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم ہائی لائٹر لگا رہے ہیں گیلیکسی کا میں فنگر کی ہیلپ سے لگاؤں گی ہائی لائٹر کو اور ٹیپ ٹیپ کروں گی کمپلیٹ آئی میک اپ پہ اور اس کے بعد ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کام کیا ہے تو فنگر کی ہیلپ سے مجھے زیادہ ایزی ہوتا ہے کام کرنا باقی جب گریز لائن بناتی ہی ہوتی ہے تو ہم برش یوز کرتے ہیں اور ورنہ اس کے علاوہ مجھے فنگر کی ہیلپ سے میک اپ کرنا بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھے سے بلینڈنگ ہوتی ہے بہت اچھے سے جو ہے میک اپ فکس ہو جاتا ہے تو گیلیکسی کے آئی شرٹز یوز کرنی ہوں یہاں پہ اور اچھی طرح پہلے ہم اپنی آئیس پہ لگا لیں گے کمپلیٹ اور دین اس کے بعد جو ہے کنسیل کروں گی آئیس کو ہم لوگ جیک لائن کا پیلٹ یوز کر رہے ہیں اس میں سے لائٹ اورنج اور لائٹ براؤن کو مکس کر کے اپلیکیشن سٹارٹ کروں گی اور آئیس کو سب سے پہلے کنسیل کریں گے سوری کرز لائن بنائیں گے اور برش ہمیں بلکل فلوفی برش یوز کرنا ہے تو پہلے آئی لٹ پہ براؤن کلر لگا رہی ہوں براؤن کے اندر جو ہے ڈارک گرین ملاؤں گی تو وہ ہمارا ایک پیروڈ گرین شیڈ بن جائے گا میرے پاس اس وقت پیروڈ گرین شیڈ آویلیبل نہیں تھا اور تھا ابھی تو مل نہیں رہا تھا ٹائم بلکل نہیں تھا ہمارے پاس تو میں نے اپنی آئی سی پیلٹ سے پیروڈ گرین شیڈ بنایا ہے پہلے میں آپ کے سامنے براؤن شیڈ لگا رہی ہوں آئی لٹ پہ اور اس کے اوپر میں ڈارک گرین لگاؤں گی ہلکہ ہلکہ تو وہ ایک بہت اچھا سا پیروڈ گرین شیڈ ہمیں مل گیا ہے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کافی پرابلمز ہو رہی ہیں آپ لوگ آئی شیڈ صحیح سے نہیں جج کر پارے لیکن بہت حسین آپ بلیف کریں براؤن اور گرین کو ہم نے جب ایڈ کیا تو بہت پیارا سا پیروڈ گرین بن گیا تھا جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں صرف آئی بول پہ پیروڈ گرین کلر بنا رہی ہوں اور اس کو فنگر کی ہیلپ سے ٹیپ ٹیپ کر کے لگا رہی ہوں اور اس طرح سے ہمیں بہت پیارا سا پیروڈ گرین شیڈ مل گیا تھا تو آپ لوگ بھی اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہیں میک اپ کروا کے یوٹیوب پہ رکھوانے میں تو ہم مجھ سے کانٹیکٹ ضرور کر سکتے ہیں اور ہماری ابھی فائی فیبری سے میک اپ کی کلاسز سٹارڈ ہو رہی ہیں تو جو بھی کلاسز لینا چاہتے ہیں جو انٹرسٹیڈ ہیں وہ بلکل آ سکتے ہیں ہیدر آباد سے اور آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو اپنا لوکیشن سینڈ کر دوں گی ہماری فائی فیبری سے سٹارڈ ہو رہی ہیں کلاسز اور یہ ٹین فیبری تک رہیں گی یہاں پہ ہم چار دن کا کورس کروائیں گے کمپلیٹ بریڈل میک اپ کا اور پھر ڈے جو ہے ہم لوگ آپ سے خود پریکٹیکل لیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے ڈپلومہ سرٹیفیکٹ دیں گے فائیف تھاؤزن کا پاس ہے جو بھی انٹرسٹیڈ ہیں وہ بتا سکتے ہیں ہم سے مل سکتے ہیں اور برش سے بہت اچھی سے بلینڈنگ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری سی بلینڈنگ ہوتی جاری ہے موڈل لک دینا ہے ان کو تو اسی حساب سے ہم کام کر رہے ہیں جی تو اسی جیک لین کی پیلٹ سے ہم نے براؤن اور بلیک شیٹ کو لیا ہے اور بلکل ویٹ برش سے میں کورنر بنا رہی ہوں کورنر جو ہے ہمیں اپنی کورنر انر کورنر سے انر کورنر کے سائیڈ لکے جانا ہے ہمیں آوٹر کورنر تک نہیں لکے جانا ہے اور ڈارک براؤن شیٹ اسی برش سے جو ہے آئی میک اپ پہ جو ہماری وارٹر لائن ہوتی ہے وہاں اپلائے کر رہی ہوں ہمیں ان کو موڈل لک دینا ہے تو تھوڑا ہیوی کورنر کریں گے اور بلینڈنگ بہت اچھے سے ہونی چاہیے زیادہ ہیوی بلینڈنگ بھی نہ ہو اور زیادہ کم بھی نہ ہو تو بلیک اور براؤن کو میں نے مکس کیا ہے اب ڈائرک جو ہے بلیک شیٹ نہیں اس کریے گا تو اس کو پھر ہم لائیڈ شیٹ سے بلینڈ کریں گے اچھے سے بلینڈنگ آپ کی بہت اچھی سے ہونا چاہیے اور یہ میں براؤن کلر سے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں بلیک شیٹ کو بلینڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں فنگر کی ہیلپ سے کر رہی ہوں تو بہت پریکٹس کی نیڈ ہوتی ہے اچھا ہے میک اپ کرنے کے لیے بہت زیادہ ہمیں پریکٹس کرنی پڑتی ہے تب جا کے ہمارے ہاتھوں میں جو ہے فنیشنگ آتی ہے میک اپ ایک ایسا آٹ ہے جس کے ساتھ ہمیں کھیلنا ہوتا ہے جس کو جج کرنا ہوتا ہے جس کو بہت اچھے سے ہمیں مینٹین کرنا ہوتا ہے تب جا کے ہمیں ایک اچھا آٹ کرنا ملتا ہے اس پہ سمپل ایک گلیٹر بہت پیاری سی گلیٹر یوز کر رہی ہوں مس روز کی جس میں کسی کنسیلر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ جس ڈائریک اپلیکیشن ہوتی ہے تو جس آئی بول پہ میں گلیٹر یوز کر رہی ہوں مس روز کا اور بہت ہسین اور خوبصورت گلیٹر ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہوتی چنکی ٹائپ کے گلیٹر ہیں بہت پیارے شیئڈ آتے ہیں ہر ٹائپ کا شیئڈ آتا ہے اور یہ پیچ گلڈن کلر میں آئی ہے انہوں نے صرف ابھی دو لانچ کی ہیں گلیٹر اور باقی ان کی جو دوسری دوسری گلیٹر ہیں وہ بہت زبردست ہیں نو ڈاؤٹ مس روز کے جو آئی شیئڈ ہیں وہ بہت زبردست ہیں سمجھاتے رہیں گے آپ جو بھی انٹرسٹیڈ ہیں میک اپ سیکھنے میں وہ مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں 5 فیبری سے سٹارڈ ہے ہماری کلاس اور 10 فیبری کو ہمارا ریزلٹ ہے میں ہم لوگ اپنے سالون پہ ہی آپ سے کمپلیٹ اپلیکیشن کمپلیٹ جو ہے آپ سے پریکٹیس کروائیں گے اور آپ بلکل ریزلٹ اپنے سامنے دیکھیں گے کہ آپ نے کتنا سکھا ہے اور پھر آپ کو انشاءاللہ اس میں سرٹیفیکٹ ملے گا اور ٹویننگ کر رہی ہوں دوبارہ سے سیٹنگ کر رہی ہوں اگر آئی شیئر وغیرہ ہمارے اوپر نیچے ہو گئے تو کورنر پہ کام کر رہی ہوں لائٹ براؤن شیئر سے ہم شیئر کو باہر نکال رہے تاکہ ہماری موڈلز کی آئیز اور مزید خوبصورت لگیں لائٹ کا بہت ایشو رہتا ہے پاکستان میں اور ابھی تک چل رہا ہے اور جو نیچے میں نے آئی شیئر لگا تھا اس کو اور مزید بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ جب ہم بیز بنائے تو یہ اچھا سا ایک نیچرل لک لگے بہت زیادہ ہیوی لک بھی نہ ہو اور بہت لائٹ لک بھی نہ آئے ہمارا سیٹ اور اس کے بعد جو ہے میں بی کیوٹ جل لائنر یوز کر رہی ہوں وہ میں نے اپنے ہینڈ پہ نکالا ہے اور اسی طریقے سے آپ بھی نکالیں گے اور دائریک اپلیکیشن نہیں کریں گے کیونکہ اگر جن لائنر کو ہوا لگ جائے تو وہ بہت جل خراب ہو جاتا ہے تو اس کا یہ ہی اپنے ہینڈ پہ نکال کے اور اس کے بعد آپ اپلیکیشن کریں گے رہی ہوں باہر کے سائد نکال رہی ہوں کاجل کو اور دبل لائن میں دے رہی ہوں تو یہ تھوڑا ایک موڈل لکھ جاتا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے یہ کاجل موڈل کیا اس پہ اور اس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں تو اس دوسری آنک پہ بھی اس اسی طریقے سے اپلائے کروں گی کاجل کو اور سیم میتھرڈ سے جو ہے دوسری آئیس پہ بھی اسی طریقے سے جیل لائنر اپلائے کروں گی بہت کیفلی آپ کو کام کرنا ہے کیونکہ یہ جیل لائنر اگر کہیں پھیل جائے یا بگڑ جائے تو اس کو صحیح کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر آپ پوری آئیس کو سموکی کرنا پڑ جائے گا اگر یہ صحیح طریقے سے نہیں لگا اور الحمدللہ یہاں لائٹ بھی آگئی تھی تو کام چل رہا ہے ہمارا ہمیں بہت جلدی کام کرنا تھا و ٹارگیٹ بہت فاسٹ رکھنا ہے بیوٹیشنز جو ہے انہیں گیارہ بجے کا ٹائم دیا تھا اور وہ ماشاءاللہ سے گیارہ بجے پہنچ گئی تھی لیکن مجھ کافی کام کرنے تھے تو ہم لوگ لگے جلدی جلدی ہو جائے اور آئی لائنر ہم نے بھی کیوٹ کا یوز کیا ہے باقی ووٹر لائن پہ وائٹ پینسل اپلائے کر رہی ہوں کس بیوٹی کی جو کہ میری فیوریٹ پینسل ہے بہت ریزنیبل پرائز میں ملتی ہے اور بہت اچھا اسٹے کرتی ہے بہت زبردست اس کا ریزلٹ ہے اور میں برش کی جو لائن ہے اس کی ہیلپ سے اپلائے کرتی ہوں تو بہت اچھا ریزلٹ مجھے ملتا ہے تو آپ لوگ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت لکا رہے سائی تو آئے میک اپ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بیس پہ اور بیس جو ہے میں ایمزی برینڈ کی منرل بیس یوز کر رہی تھوڑی دیر میں ہی اسی رنگ میں آجاتی ہے جو آپ کے سکن کا ریال کلر ہے تو مجھے بہت زبردست لگتی ہے اس میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے میری فیوریٹ بیس ہے اور یہ ہماری موڈل کا فائنل لکھ ہے تو اگر آپ کو میک اچھا لگاؤ تو لائک شیئر کمنٹ کیجئے اپنے دیر سارا خیال رکھی گا تین کی سو مچ فر